ہم نے شریف فتوہ ساتھ کیا کہ اس وقت کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر پاکستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے اور اس فرضیت میں کوئی شک نہیں رہا اس قریاد پر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت وقت فوری طور پر افواج پاکستان کو کشمیریوں کی مدد کے لیے روانہ کریں کیا آپ سارے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ کشمیر میں جو ظلم و ستم بھایا جا رہا ہے قرآن کے حکم کے مطابق رب کے فرمان کے مطابق اس وقت جہاد فرض ہے اور ہم یہ جہاد پاک فوج کی قیادت میں کرنا چاہتے ہیں لہٰذا دہری کے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک فوج کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ پاک فوج اگر کشمیریوں کی مدد کے لیے آگے پڑے گی وہ چار مانگے ہم چاہتے گے وہ چار مانگے ہم مات دے گے تحریف کے آل سنت کے لاکھوں جوان فوج کے شانہ بشانہ چل کے انسانہ کشمیر کی آزادی کا اطواب کریں گے آج کشمیر کی بیٹیوں کو ہم یہ سندیسہ پہنچانا چاہتے ہیں کشمیری بہنوں کو ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ تمہاری انتظار کی رات اب ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ جند ہی تمہارے دپٹوں کی حفاظت کے لیے محمد بن قاسم پاک فوج کی شکل میں تمہارے پاس پہنچے گے جند ہی انشاءاللہ محمود غزروی پاک فوج کے روپ میں تمہارے پیٹوں کی حفاظت کے لیے پہنچے گے انشاءاللہ جند ہی صلاح الدین عیوبی اس پاک فوج کی روپ میں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے عوام پاکستان کی شکل میں موطی کو چنے چپانے کے لیے انشاءاللہ سری نگر کئی نہیں دلی کا بھی رکھ کریں گے لہٰذا وہ عالمی جس کا نشانی جہاد فی سمیل اللہ ہے وہ پاکستان کی فوج جو دنیا بھر کی بہترین فوج ہے حکومت کی طرف سے اجازت کی منتظر ہے آج ملک پھر میں ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں مزید کس چیز کا انتظار ہے تمہیں ریاست مدینہ کے دعوے داروں ریاست مدینہ میں تو روزانہ اعلان جہاد ہوتا ہے اس واسطے فوری طور پر اعلان جہاد کیا جائے اور پاک عرمی کو مسلموں کی مدد کے لیے روانہ کیا جائے اور یہ بات عالمِ کفر کو فاضح کرتی جائے کہ اب قرارتات کا وقت ختم ہو گیا ہے اب جہاد کا وقت آ گیا ہے بھائی جہاد اعلان جہاد اس سلسلہ میں ہم صرف شریف ہتبہ دینے تک یہ اکتفاہ نہیں کریں گے بلکہ کل لاہور میں آج مطع جمعت المبارک میں اور اس وقت بھی میں اعلان کر رہا ہوں حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں رب قامہ کی قسم پاکستان کی فانس اگر کشمیلیوں کی مدد کے لیے نکلے تو بارڈر پار کر کے جو پیلا ٹیک کفر پہ گولے پرسائے گا اس پر جانے کے لیے میں دیار ہوں میرے ساتھ مل کے کشمیری مسلمانوں کو یہ حوصلہ دلاو کہ تم اکیلے نہیں ہو ایمان والے تمہارے ساتھ ہیں قرآن والے تمہارے ساتھ ہیں اور پاکستان والے تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی کوئی طاقت اب کشمیریوں کی آزادی کے سامنے دیوار نہیں بن سکتی جو بھی آئے گا وہ پاس پاس ہو جائے گا دیازہ الجہار الجہار لب بھائی لب بھائی لب بھائی الجہار کشمیر بنے گا پاکستان انڈیا بھی بنے گا سنگوٹی انڈیا بھی بنے گا انڈیا بھی بنے گا انڈیا بھی بنے گا انڈیا بھی بنے گا پاکستان ہم چاہتے کیا ہے آزادی ہم چاہتے کیا ہے آزادی ہم چاہتے کیا ہے آزادی ماءوں کا نعرہ آزادی بہنوں کا نعرہ آزادی بچوں کا نعرہ آزادی بھوڑوں کا نعرہ آزادی کشمیر کا نعرہ آزادی سنی کا نعرہ آزادی ہم چیت کریں گے آزادی ہم سب کا نعرہ آزادی اور رگڑا کو آج مودی کو اور پتوں کے پجاریوں کو مودی کو رگڑا ہندو کو رگڑا ظالم کو رگڑا بھارت کو رگڑا انڈیا کو رگڑا لگڑے پہ رگڑا ذرا جوش رگڑا ذرا جوش سے رگڑا ذرا جوش سے رگڑا مودی کو رگڑا بھارت کو رگڑا کشمیر بنے گا پاکستان ہم تمہارے ساتھ ہیں کشمیر کو آزاد کراو ہم تمہارے ساتھ ہیں دنی پہ چھنڈا نہ رہاو ہم تمہارے ساتھ ہیں تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی ہم چھکے نہیں ہیں یا نبی ہم رکے نہیں ہیں یا نبی تیرے دین کی خاطر یا نبی ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی تشمیر کی خاطر یا نبی ہم جانت بھی دیں گے یا نبی تشمیر کی خاطر یا نبی ہم جانت بھی دیں گے یا نبی ہم سب کا مسلک یا نبی خوروں کا نغمہ یا نبی نبیوں کا نعرہ یا نبی قرآن میں آیا یا نبی ہم سب کا عقیدہ یا نبی ہم سب کا عقیدہ ہم بڑھتے رہیں گے تیرے دین کی خاتر ناموس کی خاتر کشمیر کی خاتر ہم جان بھی دیں گے چھایا 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 لبائی 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 یا رسولت لبائی 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 یا رسولت لبائی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم